بتا دیجئے کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیں کہ کس ٹاپک پہ مجھے ویڈیو بنانی چاہیے اور کیا کانٹینٹ ہونا چاہیے کس بارے میں میں زیادہ ویڈیوز بناوں مطلب قرآن مجید کی صورتوں کے اوپر قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ بتاؤں یا ویسے ہی ہم جو زندگی میں روٹین وائز ڈیلی وائز جو ہم کر رہے ہوتے ہیں گناہ ان کے بارے میں بتاؤں یا آپ کے دماغ میں کوئی سوالات ہیں تو وہ مجھے ضرور بتا سکتے ہیں کومنٹ میں تو میں اس کے بارے میں ویڈیو بناوں گی موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ دیکھیں موسیٰ کا جو مطلب ہے وہ ہے پانی سے نکالا گیا پانی والا تو ہوا کیا جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو وہ فیرون کے دور میں ان کے پیدائش ہوئی تھی تو جب فیرون کیا کرتا تھا بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے مطلب جو یوسف علیہ السلام کو ماننے والے لوگ تھے تو وہ فیرون ان سے غلط کام کرواتا تھا مطلب ان سے غلامی کرواتا تھا اور ان لوگوں پہ بہت زیادہ ظلم کرتا تھا بہت خطرناک طریقے سے ان کو مارتا پیٹتا تھا اور سارے مطلب جو فیرون کا پورا ایک باز شاہی جو تھی اس کی شہن شاہی جو تھی وہ ان کی غلامی کرواتا تھا بنی اسرائیل کے لوگوں سے اب ان پہ وہ لوگ مظلوم بھی بہت تھے تو پتہ کیا چلا اس نے فیرون نے خواب دیکھا کہ اس کی سلطنت جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے اس نے نجومیوں سے پوچھا جیسے کہ ہوتے نا خواب کی تعبیر بتانے والے تو ان سے پوچھا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے کہ میری سلطنت تباہ ہو رہی ہے تو پھر نجومیوں نے کیا بتایا جیسے جو خواب بتانے والے ہوتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا اور بنی اسرائیل کو تم لوگوں سے ازادی دلوا دے گا تو اس نے کیا کیا فیرون نے اس نے کہا کہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی لڑکے ہیں جو پیدا ہوتے ہیں ان کو مار دو مارتے جاؤ اسی طرح چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا جاتا تھا چھوٹے چھوٹے بچوں کو ماں کی گود کے بچوں کو مارا جاتا تھا ان سے چھین چھین کے ان کے گلے کاٹے جاتے تھے ان کو مار مار کے پھیک دیا جاتا تھا اب کچھ لوگوں نے فیرون کے جو ساتھی تھے انہوں نے کیا کہا کہ اگر ہم اسی طرح ان لوگوں کے بچوں کو مارتے رہیں گے تو ہمارے گلامی کون کرے گا ہمارے کام کون آئے گا تو اس نے سوچا ٹھیک ہے پھر ایک کام کرتے ہیں ایک سال کے بعد ایک سال جو بچے ہوں گے وہ ان کو مار دیا جائے گا انہوں نے کہا صحیح ہے اب یہ کیا واقعہ تھا کہ جب بچوں کو مارا جا رہا تھا تبی کی بات ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی وہ ان کو حمل تھا تو فیرون کی جو دائیاں تھی مطلب فیرون کے جو لوگ تھے ان سے وہ حمل چھپا ہوا تھا ان کا حمل جو ہے وہ دکھا نہیں کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں تو ان کی جو والدہ تھی ان کو دکھا وہ دکھی نہیں کہ ہاں یہ ان کے ساتھ کوئی بچہ ان کا پیدا ہونے والا ہے تو ہوا گیا کہ کچھ عرصے بعد موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی کسی کو بھی پتا نہیں چلا کہ یہ بچہ پیدا ہوا ہے اس گھر میں خاموشی سے وہ بچہ پیدا ہوا اب جب انہوں نے دیکھا ان کی والدہ نا کہ بھئی یہ لوگ تو مار دیں گے میرے بچے کو قتل کر دیں گے مجھ سے چھین لیں گے تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ میں اس کو جو ہے یہاں سے کہیں بھیج دیتی ہوں تو انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ فیرون کے بعد چلا جائے گا انہوں نے کیا کیا ایک باسکٹ میں چھوٹے سے بچے کو وہ بہت خوبصورت تھے گول مٹول سے تو ان کو خوبصورت سے بچے کو انہوں نے ایک پانی کی باسکٹ بنا کے مطلب پانی میں چھوڑ دیا اب جب پانی میں چھوڑا تو وہ چلتے 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 جہاں فیرون کا تلاب تھا وہ وہاں جا کے رک گئے اب وہ فیرون کی جو بیوی تھی بچے کو دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہوئی اقدم بچہ بھی بہت تیارا تو انہوں نے کیا فیصلہ کیا کہ ہم اس بچے کو چلو ٹھیک ہے یہ تمہاری آنکھوں کی تھنڈک ہے میری آنکھوں کی تھنڈک نہیں ہے تو انہوں نے بولا فیرون کی بیوی نے کہ کیا پتہ یہ ہماری سلطنت کا بادشاہ بن جائے ہمارے کام آئے تو انہوں نے کہا یہ تمہارے ہی تھنڈک ہے میری تھنڈک نہیں ہے اس نے کہا فیرون نے خیر انہوں نے بچے کو اپنے پاس رکھ لیا جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا گیا ہوتا گیا تو آخر میں ہوا کیا کہ بنی اسرائیل کو ازادی ملی فیرون تباہ ہوا بنی اسرائیل کو ازادی ملی یہاں تک کہ اللہ پاک نے سمندر پہ جب وہ لوگ کھڑے تھے تو سمندر کے بیچ میں سے راستہ بنا دیا کیا قدرت اللہ کی کیا شان ہے مطلب اللہ تو ہر چیز کر سکتے ہیں ہمیں اللہ پہ پکا توقع ہونا چاہیے کہ یہ ہم جو کر مانگ رہے ہیں وہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے سمندر کے بیچ میں سے راستہ بنا دیا اور بنی اسرائیل کے جتنے بھی لوگ تھے وہ چلے گئے اور ہوا کیا ازادی مل گئی فیرون سے ان کو اور فیرون جب جانے کی کوشش کرنے لگا تو فیرون کی پوری سلطنت تباہ ہو گئی یعنی جو بھی اس کے سلطنت تھی اس کو پانی نے چھپا لیا تباہ ہو گئے وہ تو یہ ہوا اب دیکھیں اللہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں پہلے کتنا کچھ سنا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ٹڈوں کی بارش کی گولڈ کی بارش لیکن اگر دیکھا جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی وبا ہے نہیں یہ تو اللہ دکھا رہے ہیں ایسی وبا اللہ نہ کرے یہاں کہیں کیوں نہیں دیکھی بارش ہوتی ہے تو اللہ کا کرشمہ ہے اللہ دکھاتے ہیں ہوایاں چلتی ہیں اللہ دکھاتے ہیں بزلی چمکتی یہ سب کچھ اللہ ہی کا کرنا ہے یہ سب اللہ ہی کرتے ہیں ورنہ اس دنیا میں خود سے کچھ ہو نہیں سکتا تو ہمیں اللہ پہ توقع رکھنا ہے اور ہم ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم جو زندگی جی رہے ہیں یہ اللہ نے ہمیں دی ہے تو اس کا ہمیں بدلہ بھی واپس اللہ کو دینا ہوگا کچھ بھی مانگیں کچھ بھی چاہیے ہمیں اللہ سے مانگتے رہنا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کچھ کرتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں پانی سے راستہ بنا دینا کیا ہم ہمیں آج کوئی بڑے بڑے کنٹینر بھی لے کے جائے گا پانی سے راستہ بنائے گا تو پانی آ جائے گا بہت مشکل کام ہے لیکن اللہ جسے علم دینا چاہے اسے دے دیتے ہیں اللہ جسے نولیج دینا چاہے اسے دے دیتے ہیں تو وہ پانی پہ اگر راستہ بنا سکتا ہے تو بنا دے گا لیکن تب ایسا بلکل بھی نہیں ہوا اللہ نے خود سے پانی کو بیچ میں سے جدا کر دیا تھا کیا ہی بات ہے اللہ پاک کی تو اللہ کی تو شان انرالی اللہ بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم اللہ سے ہر وقت اپنی مغفرک کی دعائیں کریں اور اللہ تعالی ہمیں ہماری معافی کو قبول کریں اور ہمیں گناہوں سے بچاتے رہیں آمین سمامین